ارے چھوٹی بہن کیا حال ہے کہاں ہوتی ہو آج کل آپ آج کل نظر ہاں کہو بھئیہ میں ٹھیک ہوں آپ سناو کیسے ہیں ٹھیک تھا ہوں بس یہ ہی ہو شوٹی بہنہ مجھے بتاؤ گرمی میں کیا حال ہے کیسے جا رہی ہے آپ کی گرمی مجھے لٹاؤ تو صحیح ارے بڑے بہنہ میں کیا بتاؤ گرمی کا پانی ہی نہیں ملتا شہروں سے تو آپ بتاؤ مجھے پانی کہاں سے لوگ شہروں کے لوگ اتنے ظالم ہیں پانی بھی نہیں پوچھتے شوٹی بہنہ اس لئے تو میں یہاں آگیا ہوں جنگل میں یہاں پانی تو مل جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں آپ بھی میرے ساتھ رہو اور کٹھے یہاں پانی پیا کریں گے اور آپ کھائے گئے گے اور گرمیوں میں ہم یہاں کٹھے رہیں گے ارے ہاں یہ تو ہے کوا بھئیہ میں آپ کے ساتھ رہا کروں گی آج سے جنگل میں اور آپ سے ترقیب پوچھا کروں گی کہ پانی کیسے پیتے ہیں یہاں آپ کے سامنے پیچھے ایک گوہ ہے وہاں پانی تو مل جائے گرے کدھر یہاں سے تو یہ ہے میں نے تو شہر کی زندگی کو خیروباد کہہ دیا ہے یہاں جتنا ماضی چاہے پانی پیو اور پیتے ہی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی میرے ساتھ رہو میں آپ یہ واضح کروں گا چلیہ بہنا آپ میرے ساتھ رہو آج سے ٹھیک ہے نا ہم یہاں رہیں گے اور یہاں پہ ہم ٹھیک ہے گوہ بہیا آج سے ہم یہاں کھٹھے رہا کریں گے اور یہاں سے ہم گروہ بھی لیا کریں گے اور شہر کی زندگی کو ہم دفع کرتے ہیں گروہ میں وہاں تو چھتے پانی بھی کوئی نہیں رکھتے ہیں اتنے ظالم ہیں وہاں کے لوگ اب ہم کھٹھے بین بہیوں کی طرح رہیں گے ٹھیک ہے چلیہ بہنا آج سے آپ کی جمانداری میری ہے میں آپ کو اپنے ہوں گا اس لے میں رکھا کروں گا اور وہاں پہ آپ کو پانی اور پانی بھی دیا کروں گا ٹھیک ہے نا آج سے ہم فالد کی جمانداری میری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کھٹھے رہیں گے ٹھیک ہے ہاں گوہ بہیا آج سے ہم کھٹھے رہیں گے اور کھٹھے کھانا پیا کھڑائیں کریں گے ٹھیک ہے پھر تو سب کو اللہ حافظ گوہ بہیا اللہ حافظ آپ کو بھی پھر ملتے ہیں بائی بائی